السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بہت اللہ علیہ وسلم لمحطہ رأس ٹائم ہم نے اس کی عرصہ خاص ملیتگ کمبینیشن سرکٹس محطہ کررگلہ کمبینیشن سرکٹس ساریل کریں سرکٹس محطہ اس سے پہلے سرکٹس محطہ تو ایک ایسا سرکٹ جو لوجیکیٹس کو استعمال کر کے یا لوجیکیٹس اور فلیپ ٹاپس کو استعمال کر کے بنایا جائے اسے دیجیٹل یا لوجیک سرکٹ کہتے ہیں دیجیٹل سرکٹ جو ہیں یہ دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک ہیں کمبینیشنل سرکٹ ایک ہیں سیکوینشل سرکٹ کمبینیشنل سرکٹ سرکٹ جس کو یوزنگ لوجیکیٹس نوالی آرکارڈ کمبینیشنل سرکٹ ایک ایسا سرکٹ جس کو صرف لوجیکیٹس کو استعمال کر کے بنایا جائے اسے کمبینیشنل سرکٹ کہتے ہیں دوسری جو اس کی ٹائپ تھی وہ ہے سیکوینشل سرکٹ سیکوینشل سرکٹ ایسے سرکٹ ہوتے ہیں جو لوجیکیٹس اور فلیف لپس دونوں کو استعمال کر کے بنایا جاتی ہے اور اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کی آوٹپٹ پریبیس آوٹپٹس پر بھی مجتمل ہوتی ہے یعنی اس کے اندر میمری ایلیمٹس ہوتے ہیں جو پہلے سے جنیریٹڈ جو آوٹپٹس ہیں ان کو سیو کر لیتے ہیں اور پھر ان کو مزید پروسیس کر کے پھر ان کو سیکوینشل سرکٹس کے لیے جاتا ہے تو اس لیے ان کو سیکوینشل سرکٹس کہتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل سرکٹس ہیں اور سپیشلی کمبینیشن سرکٹس ہیں ان کو ڈیزائن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کو نام دیا جاتا ہے پیروڈائیم کا کوئی بھی لوجک سرکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کس کے لیے دیزائن کر رہے ہیں کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں کتنی انپوٹس ہیں کتنی اوٹ پٹس ہیں یہاں سے کام شروع ہوتا ہے اور جو اس کا انڈ ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے کلائیمکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوجک سرکٹ ڈائیگرام آپ نے سرکٹ جو ہے وہ ڈیزائن ڈراغ کر رہا ہے تو یہ جو ہے دو پیکس پائنٹس نے بتا دیئے کہ شروع کیا ہوتا ہے اور انت کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیچ میں مزید سٹپ چاہیے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلا ہے ورلڈ پرابلم دوسرا ہے کنسٹرکٹ ٹو سٹیبل تیسرا جاتا ہے کرییٹ اور لوجک ایکویشن فرام ٹو سٹیبل چوتھا سٹپ یا پائنٹ ہوتا ہے سمپلیفائی دا لوجک ایکویشن اور لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے دیویلپمنٹ آف کمبینیشنل لوجک سرکٹ تو یہ پانچ سٹپس ہیں پانچ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پروسیجرز ہیں جو ہم اپلائی کرتے ہیں تو پھر ایک سرکٹ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ رہتے ہیں سب سے پہلے ورلڈ پرابلم کیا چیز ہے جو بھی ڈیزائنر ہے وہ یوزر سے جس نے استعمال کرنا ہے جس نے سرکٹ بنوانا ہے اس سے پرابلم جو ہے اس کا بریف حاصل کرتا ہے اس کی جو ہے وہ سپیسیفکیشن حاصل کرتا ہے اس کو ہم ورلڈ پرابلم کہتے ہیں ڈیزائنر کو کیا کرنا ہوتا ہے ان بریف سے اس کو انیلائز کرنا اور سپیسیفائی کرنا ہے کیا تین چیزیں ضروری ہیں انپوٹس کتنی ہیں اس سرکٹ کی اوٹپوٹس کتنی ہیں اور ریکوائرمیٹس کیا ہے کہ انپوٹس کو کیا کر کے اوٹپوٹ حاصل ہو تو اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو میں یہاں سے لے سکتا ہوں کہ ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک فل ایڈر پڑھا ہے یا ہاف ایڈر پڑھا ہے تو فل ایڈر یا ہاف ایڈر جو ہے اس کی سب سے پہلی چیز نے دیفنیشن کی کہ یہ کیا کرے گا یا پیرل ایڈر پڑھا تو یہ تینوں سرکٹس جو ہیں واپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ڈیفنیشن پوائنٹ آگیو سے ہی ہاف ایڈر کی دیفنیشن نے کی کہ یہ دو بٹس کو جمع کرتا ہے فل ایڈر کی کہ یہ تین بٹس کو جمع کرتا ہے اور پیرل ایڈر کی کہ یہ دو نمبرس کو جمع کرتا ہے چار بٹ کا ایڈر دو چار بٹ کے نمبرس کو ایڈر کرے گا تو یہ نمبر آف انپوٹس یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ کیا کرے گا پھر اس میں ہم نے کہا جی کہ اس نے کیا کرنا ہے جمع کرنا ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرنا یہ ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ کرے گا کیا انپوٹس کتنی ہیں دو ہیں دو انپوٹس دو بٹ انپوٹس ا ا اور بی کرنا کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کو جمع کریں اور آوٹپٹ کیا نکلے گی وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جمع کرنے سے دو نمبرز پر جمع کرنے سے ہمیں سامور کیری ملت ہے لیکن بعض کیسز میں ہمیں ریکوائرمنٹس رہیں وہ یوزر بھی بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ آوٹپٹ چاہیے کام یہ کرے لیکن شو یہ کرے فلان چیز پر شو کرے تو یہ ریکوائرمنٹس کی انیلائز ہوتی ہے آوٹپٹس کی انیلائزیشن ہوتی ہے تو وہ جو ورڈ پرابلم ہوتا ہے اس سے ڈیزائنر نے سب سے پہلے بریف حاصل کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کی پوچھ کچھ کرنی ہے اور اس تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ انپوٹس کیا ہیں کون کون سی ہیں اور آوٹپٹس کیا ہیں اور کون کون سی ہیں اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کون سی ہیں چونکہ انپوٹس جو ہیں اس کی بنیاد پر سرکٹ جو ہے وہ یوزر کچھ ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ اس کو یوز کرے گا اور کرنا کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ بھی یوزر ہی بتائے گا تو ظاہرہ سرکٹ فیموس لحاظ سے ڈیزائن ہوگا اور آوٹپٹس بھی جو ہیں وہ یوزر کے ہی بتائی ہوتی ہیں تو پھر اس کے لحاظ سے بیچ میں کوئی ایکسٹر چیز جو ڈالنی ہوتی ہے اس تو مطلب ضروری ہو جاتی ہیں کتنی ہیں ہی اس کے ساتھ ایکسٹر بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ریکوائرمنٹ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرتی ہیں جب یہ چیزیں ہو جائیں گے جب یہ چیزیں کریں گے تو اس سے ڈیز لیڈز ٹو گوڈ ڈیزائن اس کی وجہ سے اچھا ڈیزائن بنے گا پرابلم نہیں ہوگا کوئی آپس میں یوزر اور ڈیزائنر کے درمیان کوئی جو ہے وہ کنفلکٹ نہیں ہوگا کوئی جو ہے وہ مسہب نہیں ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ کہا تھا اور آپ نے یہ کر دیا اس لیے یہ چیزیں میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے کنسٹرکٹ ٹو سٹیبل تو اٹو سٹیبل اس کنسٹرکٹڈ آن ویسیز آف ورلڈ پرابلم ٹو سٹیبل میں کیا ہوتا ہے انپوٹس ہوتی ہیں آنپوٹس ہوتی ہیں تو انپوٹ اور آنپوٹس جو ہیں انپوٹ کے سارے کمیلیشن ہمیں لکھ لئے ہیں اب انپوٹ کمیلیشن کو کیا کرے گا تو وہ پرٹیکلل آوٹپوٹ حاصل ہو تو سب لیٹسے ایڈر میں نیمہ کر کے ہمیں حاصل ہوئے ہیں ابھی لیٹسے ہم ایک سٹیپٹ کرنے والا سرکٹ بناتے ہیں تو پھر بھی آوٹپوٹ اور انپوٹ تو ہیں لیکن آوٹپوٹ حاصل ہو رہی ہیں سٹیپٹ کر کے تو تو سٹیبل جو ہے وہ ورلڈ پرابلم پہ جو آپ نے انپوٹس آوٹپوٹ اور ایکوائرمنٹ پہ چیز کی بنیاد پہ آپ نے تو سٹیبل بنانا ہوتا ہے یہ جو تو سٹیبل ہوتا ہے اس کی دیفینیشن ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو انپوٹ اور آوٹپوٹ کو عقص میں شو کرتا ہے یہ ایسا سٹیبل ہے پہلے جیسے آپ سے بات کی تھی کہ یہ ایسا سٹیبل ہے جو آپ نے وربل سپیسفکیشن لی ہیں انپوٹس آوٹپوٹس کی بات کی ہے ریکوئرمنٹس کی کی ہے وہ آپ اچھے طریقے سے اور کریکٹ انداز سے توسٹیبل میں انٹرپیٹ کر دیں اس میں ڈال دیں کیونکہ یہ اکثر اقادی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انکمپلیٹ ہوتی ہیں اور انی رونگ انٹرپیٹشن میں ریزلٹ ان ان انکریکٹ ٹوٹسٹیبل تو رونگ انٹرپیٹشن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ٹوٹسٹیبل آپ کا صحیح نہیں بنے گا یا ڈیزائن صحیح نہیں بنے گا تو اس لیے ٹوٹسٹیبل بناتے ہوئے ہمیں اچھے طریقے سے انپوٹس جو پہلے سٹب میں جو ورڈ ورڈ پرابلم میں یا جو ہم نے اس سے ڈیڈ کی ہے اس سے جو ہے اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹوٹسٹیبل کو انٹرپیٹ کرنا ہوتا ہے تیسرا جو ڈیزائن پیراڈائن میں ہے وہ ہے create a logic equation from ٹوٹسٹیبل تو from ٹوٹسٹیبل a logic equation is created either in ایس او پی اور پی او ایس فارم ٹوٹسٹیبل سے ایکویشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہے ایس او پی فارم میں بھی یا پی او ایس فارم میں یہ لیکچر بھی آرہی بزر چکا ہے لیکن یہ دیانی کے لیے ایس او پی is a sum of min terms where output value is 1 ایس او پی ایکویشن وہ ہوتی ہے جو ان min terms کا addition ہوتا ہے جہاں پہ where outputs one ہوتی ہے and a p.o.s is the product of mix terms where output is 0 تو ٹوٹسٹیبل کے اندر particular output کی value جہاں پہ بند ہوتی ہے اس سے مینٹ ٹرم حاصل کر کے ان تمام مینٹ ٹرم کو جب سم کی فارم میں لکھا جاتا ہے تو اس سے سوپی فارم کی ایکویشن حاصل ہوتی ہے اور پی و ایس کی جو ہے ایکویشن کہاں سے آتی ہے کہ جو ٹو سٹیبل کے اندر اوٹوٹ کی ویلیو زیرو ہوتی ہے اس کی کراس پرنگ آپ نے ایک میکس ٹرم بنانا ہے اور اس میکس ٹرم جو ہے ان تمام میکس ٹرم کو آپ اس میں پروڈیکٹی فارم میں لکھ دیں گے تو یہ جو ہے ہمارے پاس پی و ایس ایکویشن آجئے گی ڈیزائن پیراڈائم میں نیکس ٹیپ ہوتا ہے سمپلیفائی لوجک ایکویشن یہ جو ایکویشن آپ نے create کی ہیں بنائی ہیں لوجک ایکویشن اس کو پی و ایس فارم میں اس کو سمپلیفائی کرنا ہے تو لوجک ایکویشن آف بولین ایکسپریشن is سمپلیفائیڈ بائی یوزنگ ون آف سمپلیفیکیشن میتھوڈ کتے میتھوڈ ہیں دو پہلا ہے بولین جبرا اور دوسرا ہے کیم ہے تو کیم ہے بولین جبرا کنجوز کرکے آپ نے جو لوجک ایکویشن یا بولین ایکسپریشن بنائی ہیں ان کو سمپلیفائی کرنا ہے لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ آف کمبینیشنل لوجک سرکٹ کمبینیشنل لوجک سرکٹ اب آپ نے بنانا ہے تو جو سمپلیفائیڈ ایکویشن ہوتی ہے اس کو یوز کرکے سرکٹ بنایا جاتا ہے کمبینیشنل سرکٹ آر کنسٹرکٹیڈ یوزنگ نوٹ اور انڈ گیٹ یہ تین گیٹس کو استعمال کرکے آپ کمبینیشنل سرکٹ بناتے ہیں اگر کوئی اور سرکٹ یوز کرتے ہیں اور کوئی ٹرمگیٹ یوز کرتے ہیں لیٹس ایک سار تو وہ بھی کمبینیشنل سرکٹ کلائے گا لیکن جو آئیسیز کی فارم ہیں یا بڑے سرکٹ ڈیزائن کیا جاتے ہیں وہ موسلی ان تین گیٹس کے اوپر بیرز کر رہے ہوتے ہیں بس میں جو ہے اگر آپ کے پاس ایکویشن ایس او پی والی ہے سرمہ پروڈیکٹ والی ہے پھر کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تمام ان ٹرمز جو ہیں سبلیفائیڈ فارم میں جو آپ کو ان ٹرمز ملے ہیں آر کنورٹیٹ یوزنگ اینڈ گیٹ سب سے پہلے آپ نے اینڈ گیٹ کو استعمال کر کے ان کو کنورٹ کرنا ہے مثلا کہیں پہ لکھا ہو ہے ای بار بی تو اب ای بار اور بی کو اینڈ کرنا ای بار بی سے مراد سرکٹ فارم میں کیا ہے کہ آپ نے ا جو ویریبل ہے اس کو ناٹ کر کے ناٹ گیٹ کے ساتھ کے بار حاصل کر لیا ہے اب آپ نے ای بار اور بی دو جو انپٹس ہیں ان کو اینڈ کرنا ہے اس سے اس کی ایک ٹرم کنورٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے تمام ان ٹرمز جو ہیں سبلیفائیڈ فارم میں ان کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے جتنے ٹرمز حاصل ہو گئیں آپ کے پاس اتنے ہی اینڈ گیٹ لگ جائیں گے اور آپ کے پاس جو ہے ایک سیل پٹھا جائیں گے سیل پٹھا جائیں گے سیل پٹھا جائیں گے پھر کیا پر کیا کریں گے پرسٹ میکس ٹرم آر امپلیمنٹٹ یوزنگ آر گیٹ سب سے پہلے آپ نے تمام میکس ٹرمز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور وہ ایسے ہوں گے ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ان کے اندر لکھا ہوا ہے اے بار پلس بی پلس سی سی لیٹس اے تو یہ پلس ہو رہے ہیں تو پلس ہو رہے ہیں تو کس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں سرکٹ کس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں آر کو کوئیشن میں پلس ہے لیکن سرکٹ فار میں آر گیٹ تو آپ نے اے بار اور بی اور سی کو اٹھا کے آر گیٹ کی انپورٹ پر لگا لینا ہے تو آر گیٹ جو ہے ان تینوں کو آر کو پلس کر کے دے دے گا تو ایک آپ کے پاس جو سمٹر میں وہ حاصل ہو جائے گی میکسٹرن حاصل ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ نے تمام ایکسٹرن جو ایکویشن کے اندر موجود ہیں ان کو سمپریفائے کر ان کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے یوزنگ انپلیمنٹ کرنا ہے یوزنگ آر گیٹ پہلا سٹپ یہ ہوگی جب آپ کے پاس تین چار پانچ سات کوئی بھی آپ کے پاس نمبر آف آر گیٹس استعمال کرتے ہیں آپ نے فرسٹ اپ کر لیا آپ نے سمز بنا لیئے تو اب آپ نے ان کو پروڈیکٹ کرنا ہے دین دہ آر گیٹس آف آر گیٹس آر اینڈڈ اب آپ نے آر گیٹ کی جتنی آر گیٹس ان کو اینڈ کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایکویشن ہے وہ سرکٹ بن جائے گا ایکویشن سے سرکٹ بن جائے گا تو یہ جو ہیں پانچ سٹپ ہوتے ہیں کسی بھی کنبینیشن سرکٹس کو بنانے کے لیے اگر آپ ان کو دیکھیں گے جو ہم نے لازٹ ٹائم ہاف ایڈر فل ایڈر بنائے ہیں اس میں یہی پانچ سٹپ ہم نے آرڈی پرفارم کی ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ نے فل ایڈر لیا تو فل ایڈر جو ہے اس کی سب سے پہلے ڈیفینیشن ایڈ تھری بیٹس اس کے بعد آپ نے اس کا ٹروس ٹیبل بنا لیا ٹروس ٹیبل کو دیکھ کر آپ نے ایکویشنز بنائی ایکویشنز کو سمپریفائی کیا یا کسی اور فارم میں کنورٹ کیا جب ایکویشنز کنورٹ ہو گئی ہیں لین آپ نے ان کنورٹڈ ایکویشنز کو سرکٹ کی فارم میں کنورٹ کر لیا تو آپ نے سٹارڈ کیا دیکھنیشن سے اور انڈ آپ کا ہو گیا سرکٹ کی یہ جو ہے ڈیزائن کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کمبینیشن سرکٹ ڈیزائن پیرڈائن یا مارڈل جس طریقے سے آپ نے ایک کمبینیشن سرکٹ بنایا ہے آج کا لیکچر اتنا ہی ہے نیکسٹ ٹائم کوئی لیکچو جو ہے وہ کوئی سرکٹ ڈیزائن کریں سلام علیکم ورحمت وبرکاتہ سلام علیکمに کمبیر نیکسٹ ٹائم